شری لنکا کے حالات ہم سب لوگ لگتار دیکھ رہے ہیں نیوز پر سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا پڑھا جا رہا ہے آج جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے یعنی تیرہ جولائی کو وہ یہ ہوا ہے کہ گوٹ بایا راج پکچے جو کی پرسیڈنٹ یا راشت پتی تھے شری لنکا کے انہوں نے دیش چھوڑ دیا ہے انہوں نے جب یہ پروٹیسٹ کا یہ والا دورہ بھی شروع ہوا تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تیرہ تاریخ کو تیرہ جولائی کو ریزائن کروں گا اور بارہ تک لگ بگ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور امیدیہ کی جا رہی تھی کہ جو کی وہاں کی سنست کے چیئر کرتے ہیں اس کو وہ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے پر ہوا یہ کل ملا کر کہ مالدیب چلے گئے وہ انہوں نے دیش چھوڑ دیا اور گوٹ بایا راج پکچے نے اپنے ایک اور رشتدار جو کہ پہلے پرائم نیسٹر تھے رانل راج پکچے کو ایکٹنگ یا کاریواحق راج پتی بنایا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چینل پر آئے اپنے ویڈیو میسیج کے ساتھ اور انہوں نے یہ گھوشنا کری کہ پولیس اور فوج کے جو بھی لوگ ہیں وہ اس طرح کی آراج اکتہ کو ہر سنبھاؤ روکیں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوا کہ جب مالدیب پہنچے گوٹ بایا راج پکچے تو وہاں مالدیب میں بھی ان کے ورد پردرشن ہوئے اور ان کو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے مالدیب بھی چھوڑ دیا ہے اور سنگاپور شفٹ ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں اس طرح کے حالات میں بہت اندر کی خبر نہیں آتی تو ہم آئیے نظر ڈالتے ہیں ایک بار ٹویٹر پہ شریلنکا میں ٹویٹر پہ کیا چل رہا ہے ایسی کیا باتیں ہیں جو شریلنکا میں ٹویٹر پہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس کے مادیب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر لیٹسٹ اور ابھی حال میں کیا ہو رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں ٹویٹر پر تو ٹویٹر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر پر اس طرح سے یہ ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچیں گے تو آپ کو اس میں دکھائی دے گا یہ شریلنکا سے ہیں وہاں کے یہ آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ جو ہیں پراتاپ سنگھ ان کا ہم دیکھ پا رہا ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے The Prime Minister of Sri Lanka has just declared a state of emergency and instituted a curfew in Colombo when the president fled the country by plane during the night several army helicopters are deployed above the places of demonstration تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ شریلنکا کے جو پرائی منسٹر ہیں انہوں نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی ہے دیش میں اور وہ آپ ہیلیکوپٹروں کو اڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے آواز سنیں اس طرح سے یہ ہیلیکوپٹر اڑ رہا ہے وہاں پہ آئیے آگے وڑھتے ہیں کچھ اندولن کی خورت ہے تو یہ فلاور روڈ پہ لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں یہ ابھی کی بات ہے اس وقت پانچ بچ کے دس منٹ بھارت میں ہو رہے ہیں یہ تب کی خبر ہے میررر جو ہے وہ خبر دے رہا ہے وہ گھوٹا بھایا اسٹل ان مالے ابھی بھی مالے میں ہیں سورس سے گھوٹا بھایا گھوٹا بھایا راج پکچے اسٹل ان مالے گھوٹا بھایا's پیپل بار ٹکٹس فر سنگاپور دوبائی ان انڈیا ابھی تک وہ انہوں نے کہیں پہ بھی کسی بھایا راج پکچے ہیں گھوٹا بھایا راج پکچے اس سمیں تین ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بھارت کا ہے ایک دوبائی کا ہے اور ایک سنگاپور کا ہے مالے یعنی کی مالدیب کی جو راج دھانی ہیں وہاں پر وہ ابھی موجود ہیں ایسا بتایا میرر ناو کی طرف سے اور ان کے دیش چھوڑ کر نکل جانے کی خبر آ رہی ہے کس دیش جاتے ہیں اب وہ آنے والا سمیں بتائے گا ابھی وہ کسی ہوائی جاز پر نہیں بیٹھے ہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں یہ کچھ پرانے ویڈیو ہیں جبکہ پیلیس میں لوگ چلے گئے تھے تو سب بیٹھ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے وہاں پر یہ خبریں ہیں یہ آج دن میں تھوڑا پرانی ہیں قریب 45 منٹ یہ گھنٹا پہلے یعنی کے چار ایک بجے بھارت کے سماعہ انسار آپ کو م liningfightا کے سنا مجھے آپ کوチاکڑا رہا ہے آپ کو چاکڑا رہا ہے آپ کو چاکڑا رہے تھے آپ جانے آپ کو تصوری کو توانی کرتے ہیں آپ کو بحارے coشہ یہ پرائیم نسٹر کا پیلیس گھر وہاں آپ جا چکے ہیں راشپتی کا پہلے پرانتو ابھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ پرائیم نسٹر کے نباس اسطحان پر اکتا ہونے کی یہ جو آپ دیکھیں گے اب یہ ہے مالدیو میں پردرشن ہو رہے ہیں ان کے خلاف اس لیے وہ مالدیو مالدیو میں پہلے سری لانکی ستمی کنسی انو مدی نام کامل دیو میں پہلے راجپتی کا پہلے کرنا ہٹ پپو جانا دی بدی ان کے خلاف موسیقی 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 یہ مالے اگین مالدی کی راستان میں اروت پواہ دشن ہوا رہا ہے یہ شریلنکا کہا جا رہا ہے کہ کسی ادھکاری کا جو گھر ہے اس کو گرا دیا گیا ہے تو کل ملا کر یہ قبریں ہمارے سامنے ہیں شریلنکا کے حالات خراب ہو رہے ہیں دن و دن اور ایک طرح سے راج پکچے پریوار ابھی بھی زد پیڑا ہوا ہے کہ پوری طرح سے ستہ سے کوئی نہیں ہٹ رہا اور جنتہ بھی زد پڑی ہے کہ وہ سب کو پوری طرح سے ستہ سے بے دخل کرے بینا وہاں سے نہیں ہٹیں گے امید ہے آپ کو یہ خبر اچھی لگے گی آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ